موسیقی حملے کی مافی چاہتے ہوئے اپنے اصحار خیال کیے آئیے ناظرین دیکھیں اس کے تفصیلی ریپورٹ سٹانیوز ایکسپریس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فیروس خان سابقہ ناظرین مالیہ صوبہ جمعیت اہل حدیث تلنگانہ فس جنوری کو جو مرکز شہری جمعیت اہل حدیث لنگاروز پہ جو واقعہ پیش آیا اس سلسلے میں جو ہے کافی لوگ کا اصرار تھا کہ ہمارا کچھ وضاحتی بیان آئے وضاحتی بیان نہ دینے کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ معاملہ مرکز کے پاس چلے گیا تھا اس وجہ سے ہم لوگ تو کوئی وضاحتی بیان ابھی تک جاری نہیں کیے لیکن ابھی شیخ مہترم کے دو بیان آ چکے ہیں ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھا جا رہا ہے کہ ماحول کافی جو ہے افرات افری کا ماحول ہے تو اس کی مختصر سی وضاحت کر دو یہ جو حدیثہ ہوا اس کی جو ہے ہم دوسرے دن ہی آملہ کی میٹنگ کچھ علماؤں کی میٹنگ ہوئی تھی اسی میں ہم یہ کہہ دیا تھے کہ جو ہم ان پر ہاتھ اٹھائے وہ ایک ہماری غلطی تھی ایک جذباتی چیز وہ ظاہر ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی سابق کے پچھلے دو سال سے ہم ان کو جو ہے بار بار اس چیز کے بارے میں رکا رہے تھے کہ یہ محترمہ کو توسیہ مت دیجئے اس کی وجہ یہ تھی کہ دوہزر سولہ سے یہ محترمہ کا کیس چل رہا تھا تو دوہزر سولہ میں بھی جو ہے ملانا صفیح احمد مندنی رحم اللہ کے تعلق سے حسین مندنی کافی بدگمانی کرے میرے پاس دلائل موجود ہے اس چیز کے صوفی ہے اور ہنفیت کے تعلق سے فتوہ دیتے بلکہ یہ محترمہ سے اٹیچ ہوئے اور اس کے بعد عارف کلم مندنی کے پاس فتوے کے تعلق سے بھیجے پھر عارف کلم مندنی نے ان کے جو سینئر علم ہیں استاد محترم جس کو انہوں کہتے ہیں انہوں نے اس محترمہ سے سادے پیپر پر نکا کیا سادے پیپر پر نکا کیا جبکہ وہ آفیشیلی مزفر کی بیوی ہے اس کے بعد انہوں نے وہ مدرسے میں ریگولر پڑھاتے تھے جس کے ہم بار بار ان کو وہاں پر آنا جانا دیکھے اس کیونکہ وہ لوگ میرے ان کے دامت میرے کسٹمر تھے دامت کے بعد بیٹی دامت اور لوگ اپروچ ہوئے تھے تو انہوں نے ریگولر پڑھاتے تھے تو چندرانوٹے کا مینٹیننس کا بھی توسیہ ان کی ہی زد پر دیا گیا ہے اور جو میرے فلیٹوں کا توسیہ دیا گیا ہے یہ کسی کے بولنے پہ نہیں انہوں اپنی طرف سے دے دی جب میں اوبجیکشن کرا تھا اس چیز کا تو انہوں نے توسیہ رینیویل کے ٹائم پہ اس محترمہ سے یہ کہا کہ فیروز بھائی نے اگر اس کی تصدیق کر دی تو میں دے دوں گا جب میری ان پہ فون پہ گفتگوی ہوئی کافی بحض ہوئی میں نے کہا آپ میرے کہنے پہ کیسا دیتے توسیہ توسیہ کا ہمارا دستور ہے ہمارا طریقہ ہے تو پھر بھی انہوں نے اسرار کیا اس وقت میں مرلنگاروز میں بیٹھا تھا اتفاقا میرے پاس دو ہزار بیس کا فیبروری کا وہ میسیج ہے جو میں نے ان کو کہا کہ یہ محترمہ کو توسیہ دے دیجئے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ جزاک اللہ خیر محمد اجاز خرشی پہلی جنوری پہلی جنوری پہلی جنوری کا جو واقعہ پیش آیا شہری جمعیت اہلہ دیس میں اس کے لئے میں وضاعت کرنے کے لئے میں ہی یہاں بیٹھا ہوں پہلی جنوری سے یعنی اس سے چار دن آٹھ دن پہلے سے کنٹینیو جو ہے نا ہمارے شیخ حسن مدنی صاحب مجھ کو جو نا فیروس خان کے طرح بلا رہے تھے کہ بھئی جمعیت اہلہ دیس میں آؤ اجاز بھئی کوئی لے گیا اجاز بھئی کوئی لے گیا تو میں اپنے کچھ مصوفیت کی وجہ سے میں ٹالم ٹولی کر رہا تھا لیکن شیخ کے اسرار پر میں جمعیت اہلہ دیس میں آئے اس میں کسی کی کوئی پلاننگ پروگرامنگ نہیں تھی شیخ مجھے بلائے بار بار میں کوئی انوائٹ کرنے کے بعد میں آیا میں بھی ایک ذمہ دار ہوں میں شوہ تنظیم میں ہوں اور فیروس خان بھی ایک ذمہ دار ہے ہم لوگ جس وقت بیٹھے تھے وہاں پر کوئی ایک درخواست لے کے آیا تھا وہ درخواست کے لئے پر میں کافی دور بیٹھا تھا شیخ کے اسرار پر میں شیخ کے بازو بیٹھا بیٹھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جو واقعہ پیش آیا وہ بلکل ایک لیڈی جو ہے نا پورا شیخ کے اوپر بتا رہی تھی کہ بھئی آپ ایسا ایسا کریں ان کے اوپر الزام لگا رہے تھا تو میں شیخ کو یہ پوچھا شیخ اس کی وزاعت کریے ایک دو بار شیخ کو وہ کرا شیخ اس کی وزاعت کریے اور پھر مہدرمہ آپ جس پہ الزام لگا رہے وہ ایک ذمہ دار ہے ایک عالمی دین ہے آپ ان کے اوپر اس خسم کی الزامات نہیں لگا سکتے تو میں اللہ کی خسم کھا کے کہتی ہوں میں حشر کے مدان میں جتنے ذمہ دار بیٹھے ہوئے میں سب کچھ ہونا پکڑوں گی تو ہم کو جذبات آگئے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن جذبات میں آگئے ہم وہ شیخ اس کے ساتھ کر دیے اور ایک چیز یہ ہے ہم شیخ عالمی دین ہیں ٹھیک ہے ہم شیخ کے اوپر جو نا کوئی علم کی بنیاد پر یا کوئی دینی مسئلہ مسائل پر نہیں مارے وہ ایک ذمہ دار ہوگے غیر ذمہ داری حرکت کریں ملکہ ہمارے ہم علم کی بنیاد پر نہیں مارے شیخ بہت بڑے عالمی دین ہیں ان کے پاس اتنا علم ہے ہمارے پاس ایک پیسہ بھی اس پر علم نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ اس آپ سے واس ہوئے اور دوسری چیز جو ہے نا شیخ کو میں بار بار وضاعت کرنے کے بعد بھی شیخ اس کا وہ نہیں دیئے جو بہترمہ الزامہ لگا رہے ہیں شیخ کے عالمی دین کے اوپر تو آپ لوگ یہ جمعیت کے ذمہ دار اس کے اوپر کچھ تحقیق کرے کیا اس کے اوپر کچھ بات سامنے آئی یا کیا ہے ابھی تر لوگوں میں یہ بیچینی ہے کہ انہوں الزام لگا رہے ہیں انہوں الزام لگا رہے ہیں یہ آپ کا سوال بہترین تھا سوال میں یہ بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ مہترمہ الزام جو لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہے تو میں شیخ کو وضاعت کرنے کے لیے پوچھا رہا تو اس شیخ وضاعت نہیں کرے خاموش اختیار کرے اور دوسری چیز جو ہے نا یہ مہترمہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ماننو کہ اگر انہوں بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں تو انہوں اتنے سال سے مہترمہ کے ساتھ تعلقات کیوں منائے ہوئے اور ان کو توشیہ کیوں دے رہا ہوں مہترمہ کے اتنے لوس کریکٹر تھے تو کیا وجہ تھی شیخ اتنے سال سے ان کے ساتھ آڈیش رہنا اور ان کو توشیہ دینے کا یہ چیز تو ابھی ابھی اُبھر کے آ رہی نا بات جیسا شیخ پر مرکز میں جو حملہ ہوا جو بھی بیٹک ہوئی اور شیخ ایک ذمہ دار ہوگی ہے ایک شیخ ذمہ دار ہوگی ہے ایک ماشاءاللہ اچھا علم رکھنے والے یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک درست ہے کہ شیخ ہی جو نہ لگ جا کے نکہ کر آ رہے ہیں اور جہاں پر وائٹ پیپر پہ ہوا وہ پیپر بتا رہے ہیں پھر ان کا لگ جا کے نکہ کر آ رہے ہیں تو شیخ بھی برابر کی شریک ہے نا اس کے ساتھ یہ شیخ کر آ رہے بھول کے تصدیق ہے کیا شیخ یہ جو نکہ کر آ رہے بھول کے بھول رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ ایویڈنس ہے کیا خائدین کے سامنے یہ اخرار کیا کہ میں نے کار میں لے کے گیا تھا کچھ کھلایا تھا لیکن عرشد بھائی کے نکے کے لیے بتانے لے کے گیا تھا یہاں تک اخرار کیا وہ محترمہ کیوں کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں کیوں پریس کانفرنس کر کے جو حقیقتیں کیوں بتا رہے ہیں کیوں پڑھ دے میرے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے مزر صاحب نے آسیف نگر پیس میں کیس کیا وہ اپنے کیس کی چکر میں ہمارا ان سے کچھ کانٹیکٹ نہیں ہے